اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے کھانوں میں بہت برکت دے اور آپ کے دسترخوان کو مزید وسیع کرے آج کی ویڈیو میں ہم آلو چکن کا سالن بنائیں گے سمپل ریسیپی ہے جو یوزلی عمام گھروں میں بنتی ہے سادہ سا آلو چکن کا سالن ہے جسے آپ منٹوں میں بنا سکتے ہیں آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گی ان کی تفصیل آپ نوٹ کر لیجئے میں یہاں تھوئی زیادہ مقدار میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈیڑھ کلو کے قریب چکن لی ہے چار ادر آلو ایک کپ آئل ایک بڑا کپ دہی پانچ ادر درمیانے سائز کے پیاز جنہیں میں نے کٹ لیا ہے تین ادر ٹیماتر رہ دینیا گارنش کے لیے لسن کے ہم تقریباً ڈیڑھ ٹی سپون لے لیں گے پس کے لیے ڈیڑھ ٹی سپون ہو جائے گا لسن سوکے مسالوں میں ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوگی اس میں ایک چمچ حلدی ایک سے ڈیڑھ چمچ زیرا ایک چمچ گرم مسالہ دو چمچ کٹی لال میچ اور دو چمچ نمک ثابت گرم مسالے میں جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی اس میں ڈیڑھ پتہ تیز پاک کا دو بڑی الائچی چھے سے سات ادت لونگ کے دانے اسی طرح آٹھ سے دس کالی نرچیں دو ٹکڑے دارچینی کے اور ایک ٹکڑا جائے فل کا چلیں آتے ہیں پکنی ریسپی کی طرح اپنے پتیلے میں ہم سب سے پہلے آئل ڈالیں گے آئل کے بعد ہم پیاس شامل کر لیں گے درمیانی آج پر پیاس میں چمچ چلاتے ہوئے ہم نے پیاس کو لائٹ براؤنڈ کر لینا ہے دیکھیں ویورز ہمارے پیاس کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہو چکا ہے تھوڑی دیر ہم اسے مزید براؤنڈ کریں گے مزید براؤنڈ کریں گے اب ہم اس میں تمارٹر شامل کر دیں گے تمارٹر کے چھل کے اتارنے لازمی نہیں ہیں ویورز کیونکہ ہم نے اس مسالے کو گرائنڈ کرنا ہے تمارٹر شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے گلانا نہیں ہے بلکل بھی بس درمیانی آج پہ دو سے تین منٹ کے لیے چمچ چلا کے اسے ہلکا سب ہونیں گے اور پھر ڈھک دیں گے جیسے ہی ہمارا مسالہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا ہم اسے جگ میں گرائنڈ کر لیں گے اسی تیل میں اب ہم اپنا لسن ادرک کا پیسٹ شامل کریں گے پیسٹ کے ساتھ ہی ہم اپنا گرم مسالہ جتنا ہم نے لیا تھا وہ سارا شامل کر دیں گے سابت گرم مسالہ اب ہمیں ساتھ میں چکن شامل کر دینے ہیں اور چکن کا کلر چینج ہونے تک چکن کو تھوڑی دیر کے لیے ہماری چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ساتھ ہی آلو شامل کر دیں گے آلو ڈالنے کے بعد بھی دو سے تین منٹ تک آلو دیں گے پھر اس کے بعد ہمارے جتنے خوشک مسالے کے مسالے تھے سوائے سابت گرم مسالے کے وہ تمام کے تمام ہم دہی میں شامل کر دیں گے اور پھر اس دہی کو شامل کر دیں گے چکن اب ہمیں اپنی چکن کو اس دہی اور تمام مسالوں کے ساتھ بھولنا ہے دیکھیں ہمارے دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے موسیقی 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 پیاز اور ٹوماٹر کی ٹیسٹ کے بعد ویورز ہم نے اس سالن کو اچھے طریقے سے بھونتے رہنا ہے کھٹیں جب ہمارا آئل فل کمپلیٹ بلکل سپرٹ ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہم نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اپنے اس ریسپی کو اپنے سالن کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے موسیقی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویورز ہمارا سالن تقریباً چکن ہمارا بھون چکا ہے اب اس سٹیج پر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی آپ کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا گرم ہو تھنڈا پانی شامل نہیں کرنا پانی کو پہلے آپ ہلکا سا نیم کرم کر دیں گے پانی آپ اپنے اس پر ضرورت ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ڈیٹ کرو چکن میں اور اس تمام مسالے میں تقریباً آدھا جگ پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے آنچ درمیانی کر کے آپ اسے ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے پانی میں اوبائل آج اوبائل آجائے دیکھے ریورز ہمارے آلو چکن میں اوبائل آ چکا ہے اب آنچ کو درمیانہ رکھ کر چھے سے سات منٹ تک آپ نے اسے پکانا ہے اس پکانے سے یہ فائدہ ہوگا پیورز کہ آپ نے جو پانی ایڈ کیا ہے آپ نے وہ پانی گرم ایڈ کیا ہے تو تھوڑی سی دیر پکانے سے اس پانی کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اب ہم اسے آنچ سلو کر کے ڈھک دیں گے دیکھے روگرز ہمارا سالن کا تریبن ریڈی ہے یہ سا ہوا گرم مسالہ آپ اپنے ہسپے ذائقہ ایڈ کر سکتی ہیں اس میں چھولا بند کر دیں گے اور سالن کو ایک بال میں نکال دیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئے گی ہماری ریسپی ضرور ڈرائے کیجئے گا ویورز اور اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو یہ وڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں